بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے فراڈ یعنی فریب اور حلاف بیانی کیا ہے اور ان دونوں کا تھوڑا سا معجنہ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فریب یعنی فراڈ سیکشن سیونٹین سے مراد حقائق کے بارے میں ایسی دروغ بیانی یعنی ایسا جھوٹ بولنا ہے جو ایسے حالات میں کی جائے جب علم ہو کہ یہ جھوٹ ہے نیت یہ ہے کہ دوسرے فریق اس پر عمل کرے اور اس کو اس عمل کی ترغیب بھی دی جائے یہ دروغ بیانی معاہدہ کے کسی فریق یا اس کے کارندے کی طرف سے دوسرے فریق کو دھوکہ دینے کے لیے کی گئی ہو جو شخص فریب دیتا ہے اسے فریب بھی اور جس کو فریب دیا جاتا ہے اسے فریب خوردہ کہا جاتا ہے یعنی کسی ایسی حقیقت کے بارے میں خموشی احتیار کرنا اس میں اس کی تعلیم یہ بھی آتی ہے جو دوسرے فریق کے معاہدہ کرنے کی حائش پر اثر انداز ہوتی ہو فریب نہیں ہے جب تک حالات اس قسم کے نہ ہوں کہ ہموشی احتیار کرنے والے شخص کے لیے اس حقیقت پر اظہار رائے کرنا ضروری ہو یا اس کی ہموشی بزات خود اظہار کے مترادف ہو اس کو مثال سے سمجھتے ہیں جیسے کہ علف نلام کے ذریعے بے کے ہاتھ ہی کیسا گھوڑا فروخت کرتا ہے جس کے متعلق علف کو علم ہے کہ گھوڑا پاگل ہے علف بے کو گھوڑا پاگل ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا یہ فریب نہیں ہے دوسری مثال بے علف کی بیٹی ہے ایسی صورت میں فریقین کے میں بین ایسے تعلقات ہیں کہ علف گھوڑے کے پاگل ہونے کے متعلق بے کو بتاتا ہے نمبر تین اگر بے علف سے کہے اگر تم انکار نہیں کرو گے تو میں سنجھو گا کہ گھوڑا پاگل نہیں ہے علف کچھ نہیں کہتا یہاں تک کہ ہموشی گفتگو کے مترادف ہے فریب کے الزام ثابت کرنے کے لیے زوری ہے کہ شخص جان بوجھ کر محض دوسرے فریق کو معاہدہ پر مادہ کرنے کے لیے غلط مانی سے کام لے ضروری نہیں ہے کہ فریب کی نیت دوسرے فریق کو دھوکہ دینا یا نقصان پنچا نہیں ہو سیکشن سیونٹین کی گرسے فریب کے لیے ثابت کرنا یہ ثابت کرنا کافی ہوگا کہ فریق معاہدہ نے ایک حقیقت کا علم ہونے کے باوجود اسے اسی وجہ سے چھپایا کہ اس کا علم دوسرے فریق کو اگر ہو گیا تو پھر یہ معاہدہ نہیں تیپ آئے گا یہ بھی فریب کے زمرے میں آتا ہے فریب ثابت ہو جانے پر جو قابل افتال معاہدے ہیں اگر فریق ایک فریق معاہدے کا فریب ثابت ہو جائے تو معاہدہ قابل افتال ہوتا ہے اسے باطل معاہدہ نہیں کہا جا سکتا اس کی انٹرپیٹیشن موجود ہے پی ایل ڈی انیس سو ستتر لاہور صفہ نمبر تیرہ سو ستتر اگر کوئی معاہدہ قانونی طور پر تیپ آ جائے مگر بعد میں کوئی فریق اس میں معمولی رد بدل کر دے مثلا فریق کی جگہ فریقین لکھ دے تو معاہدہ قابل افتال نہیں ہوگا بلکہ اپنی اصل صورت میں قابل عمل رہے گا اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے پی ایل ڈی انیس سو پچاسی کراچی پیج نمبر دو سو پندرہ فریق کے جو اناثر ہیں اس میں فریق کا عمل کسی فریق کی جانب یا اس کے کرندے کی جانب سے ہو مذکورہ عمل سے متعلق فریق کو یا کرندے کو غیر صحیح ہونے کا یقین ہو کسی واقعہ کو جانبوجھ کر چھپانا اقرار جو افاق کے لیے نہ کیا ہو قانونن فریق کے زمرے میں آتا ہے عمل دوکہ کی نیت سے کیا گیا ہو اور اس سے واقعی دوسرے فریق کو دوکہ ہوا ہو دوکہ دہی کا نشانہ کوئی فریق کے معاہدہ یا کوئی کرندہ اور اس کا مقصد فریق کے ثانی کو معاہدے کی ترقیب دلانا ہو اب بات کرتے ہیں مس ری پریزنٹیشن کی یعنی ہلاف بیانی کی سیکشن ایٹین کے مطابق ہلاف بیانی جو ہے اس کے مقموم میں سب سے پہلے یہ بات دیکھیں گے کہ اس بات کا اقرار کرنا جو سچ نہ ہو اس انداز میں کی خود بیان کرنے والے کی واقفیت اس عمر کے اجازت نہ دیتی ہو کہ وہ اس کو سچ باور کریں نمبر دو دوکہ دہی کی نیت کے بغیر ایسا ترق فر سے جس ترق کرندہ یا اس کے وسیلے کے کسی دعوے دار شخص کو کوئی فائدہ ایسی صورت میں حاصل ہو جبکہ کسی شخص کے واسطے یا کسی ایسے شخص کے واسطے جو مذکورہ شخص کے وسیلے سے دعوے دار ہو کوئی اس کو مقالطہ کوئی غلط فہمی دی گئی ہو نمبر تین کوئی فریقے معاملہ سے نفس شیع کے بارے میں بتائے معاملہ غلطی کرانا مقصود ہو گوہ نیت حاصل نہ ہو تو ان حالات میں حصل کردہ رضا مندی کی بنا پر کیا گیا مہدہ جو ہے وہ قابل اپتال ہوگا سیکشن انیس کے مطابق جب کسی معاملہ سے متعلق جبر فریب یا غلط بیانی سے رضا مندی حاصل کی گئی ہو تو وہ معاملہ اس فریق کی منشاہ پر جس کی رضا مندی حاصل کی گئی ہو قابل اپتال ہوگا اگر کسی معاملہ میں یہ تمام حالات جیسے کہ جبر فریب دابنا جائز یا حلاف بیانی کی صورت میں حاصل کی گئی رضا مندی ہو تو معاملہ ایسے فریق کی امام پر قابل اپتال ہوگا جس کی رضا مندی اس طرح حاصل کی گئی ہو اگر رضا مندی دونوں فریق کی غلطی سے حاصل کی گئی ہو تو معاملہ باطل ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ فراڈ اور میس ریپریزنٹیشن یعنی فریب اور حلاف بیانی میں فرق کیا ہے سب سے پہلے غلط بیانی میں بیان کرنے والی کی نیت دوکہ دہی کی نہیں ہوتی جبکہ فریب کی صورت میں دوکہ اور نقصان پہنچانے کی نیت شامل ہوتی ہے نمبر دو غلط بیانی کی صورت میں متاثرہ فریق مہدہ فسق کرنے یا اس سے خاصل حقائق کے مطابق ترمیم کرنے کا مطالبہ تو کر سکتا ہے مگر غلط بیانی کے حلاف فوجداری کاروی نہیں کر سکتا مگر فریب کی صورت میں متاثرہ فریق جو ہے مہدہ فسق کرنے کے علاوہ فوجداری کاروی بھی کر سکتا ہے غلط بیانی کی صورت میں بیان دینے والے شخص غلط فہمی کی بنا پر غلط بات کو سچ چان کر بیان کرتا ہے مگر فریب کی صورت میں متعلقہ فریق ایک حقیقت کو غلط سمجھتے ہوئے جان بوچ کر اسے سچ بتاتا ہے غلط بیانی کے حلاف نالش کی صورت میں غلط بیانی کرنے والا یہ ثابت کر سکتا ہے حتیٰ کہ اگر فریق چاہتا تو اصل حقائق معلوم کر سکتا تھا جو اس نے معلوم نہیں کیے جبکہ فریب کے حلاف نالش میں ایسی صفائی کا حق مدالعہ کو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اس نے جان بوچ کر اس بندے کو فریب دیا ہوتا ہے اسی طرح سیکشن دو میں جو شکل بیان ہوئی ہے اسے مجازی فریب کہا جاتا ہے اسی صورت میں اگرچہ غلط بیانی کرنے والی کی نیت دوسرے فریق کو دکہ دینے کی نہیں ہوتی مگر اس نادانستہ غلطی سے اسے دوسرے فریق کے مقابلے میں فائدہ حاصل ہونے کی بنا پر غلطی کا ذمہ دار پہرائے جا سکتا ہے جیسے کہ ایک مثال دیکھتے ہیں علف نے بے کی ہاتھ ایک مکان بیچنے کا مہدہ کیا جسے وہ پہلے ہی ایک دوسرے جیم شخص کے پاس فروت کر چکا ہے یہ علف کا بے کے ساتھ فریب ہے جیسے کہ بیکو کمپنی نے اس ہاگ کمپنی سے مہدہ کیا کہ اس کو ایک انجن مقررہ وقت پر فروت کرے گی اور انجن اس ہاگ کمپنی تک پہنچائے گی اس ہاگ کمپنی کے مالکان نے بتایا کہ فیکٹری تک سڑک قابل استعمال ہے مدعی کی نیت فاسد نہیں تھی حقیقت میں راستے میں ندی آتی تھی جس میں جھولے کا پل تھا جو انجن کا بوجھ نہیں سہار سکتا تھا مقدمہ دالت میں گیا دالت نے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا ایسا فریب یا حلاف بیانی جو معاملہ کی بابت اس فریق کی رضاوندی کا باعث نہ ہو جس کے ساتھ فریب یا غلط بیانی کی گئی ہو مہدے کو ممکن الانفساخ نہیں بناتی ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں علف نے بے کو دوکہ دینے کی نسبت جھوٹ بولا کہ علف کی نیل کی فیکٹری میں پانچ سو مند سالانہ نیل تیار ہوتا ہے اس طرح بے کو ترقیب دلائی کو فیکٹری ہریدے یہ حلاف بیانی ہے اور بے کی مرضی پر مہدہ فسخ ہو سکتا ہے اسی طرح علف نے بے کی جاگیر میں کان دریافت کی علف نے اس کی موجود کی بے سے چھپائی رکھی علف نے بے سے جائدات کم قیمت پر ہرید لی بے کو کان کے مطلق بعد میں علم ہوا بے اس مہدے کو فسخ کرا سکتا ہے کیونکہ مدعی اگر چاہتا تو معمولی کوشش سے صلیت کو جان سکتا تھا اس منا پر مہدہ فسخ نہیں ہوگا جس شخص کے ساتھ دوکہ ہوا اور اسے ذریعہ حاصل تھا کہ معمولی کوشش سے اگاہی حاصل کر لیتا اس فیصلے پر مقدمے میں حالات کمد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے کوشش سے مراد یہ ہے کہ جسے ایک سمجھدار انسان کسی معاملے میں اس کی نوعیت کے لحاظ سے سمجھتا ہو اگر اس معاملے کی حیقت سمجھنے کے لیے کافی رقم حرچ ہوتی یا کافی دکتیں ہوتی تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا اس معاملے میں ایک صحبے قسم انسان کی طرف معاملے کی سچائی پرکھنے کی کوشش نہیں کی گئی یہ تھا کچھ فراڈ اور مس ریپریزنٹیشن کے درمیان میں ڈیفرنس جو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا بتایا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اپنی حفظ و مان میں رکھے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو